کافی زیادہ دکھت بری خبر اس سمیں کی جم کشمیر کے عراجوری کے شادرہ شریف سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی پریوار کے تین لوگ جوہاں وہ گائل ہوئے ہیں یہ کافی زیادہ جناب دکھت بری خبر ہے جس طرح سے لگاتار رات کے وقت کی بات کرے تو کافی زیادہ بارش جم کشمیر کے ہر ایک علاقے میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اسی بیچ اس سمیں کی ایک دکھت بری خبر جوہاں وہ جم کشمیر کے عراجوری کے شادرہ شریف ایک بہت بڑی یہ کہیں کہ جگہ کا یہ نام ہے اور یہاں سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ہم پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جم کشمیر کے زیادہ راجوری کے تھنہ منڈی تحصیر کے شادرہ شریف میں آسمانی بجلی گھرنے سے جوہاں وہ ایک ہی پریوار کے تین لوگ اس میں گائل ہوئے ہیں اور بجلی گھرنے سے ایک ماسوم بچی اور اس کے ماتا پیتا جوہاں وہ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں بتا دیں کہ انہیں علاج کے لیے فیلحال جوہاں وہ ترن جوہاں وہ پبلک ہیلتھ سینٹر جنہیں کہ پی ایچ سی تھنہ منڈی میں وہاں پر لے جائے گیا لیکن اس کے بعد ان کے حالت کو نازک دیکھتے ہوئے انہیں جوہاں وہ جی ایم سی رجوری میں شفٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کی جان کو بچایا جائے لیکن ایسے میں یہ کافی زیادہ دکھت بری خبر ہے کہ کسرہ سے ایک ماسوم بچی بھی جوہاں وہ اس بجلی گرنے کے چپیٹ میں آئی ہے اور بارش کی بات کرتے ہیں تو لگاتار بارش جوہاں وہ جم کشمیر میں کل سے جوہاں وہ دیکھنے کو مل رہی تھی اور ایسے میں یہ کہیں کہ رات کو جوہاں وہ کافی زیادہ ہر جگہ پر جوہاں وہ بارش دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس بیچ کافی زیادہ دکھت بری خبر شادرہ شریف سے سامنے آ رہی ہے رجوری کی تھنہ منڈی تصیل کے شادرہ شریف میں وہاں پر جوہاں وہ آسمانی بجلی گری ہے اور جس کے نتیجے میں ایک ہی پریوار کے بتا یہ جا رہا ہے کی وہاں پر جوہاں وہ ایک ہی پریوار کے تین لوگ جوہاں وہ گائل ہوئے ہیں اور جنہیں فیلحال اس سمیں جوہاں وہ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن جناب اس سمیں جوہاں جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں جب اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو کافی زیادہ دکھت رہتی ہے یہاں پر ہر ایک جوہاں وہ ہماری مسلم بھائی جوہاں وہ پورے ملک بر میں جوہاں وہ روزہ رکھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں جوہاں وہ آمن شانتی رہے اور کوئی بھی کس طرح کی ایسی گھٹنا جوہاں وہ سامنے نہ آئے اور ہر کسی کی لمبی عمر کی دعائیں جوہاں وہ وہاں پر مانگ رہے ہیں لیکن ایسے میں یہ ایک دکھت بری خبر رجوری کے شادرہ شریف سے سابنی آ رہی ہے یہاں پر آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ایک ہی پریوار کے تین لوگ جس میں ماسوم بچی اور اس کے ماتا پیتا جوہاں وہ جلس گئے ہیں اور انہیں فلال حصے میں جوہاں وہ ہاسپٹل میں پہنچا دیا ہے جانکاری کے مطابق شادرہ شریف کے رہنے والے گلام احمد اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گھر کے پاس کھیت میں تھے اور اسی دوران اچانے کے بجلی گرنے سے گلام احمد اس کی پتنی نورین اکتر اور ان کی دو سال کی بچی روزیا کوسر جوہاں وہ آسمانی بجلی گرنے کے چپیڑ میں آ گئی اور ایسے میں جوہاں وہ کہیں نہ کہیں انہیں جوہاں وہ کافی زیادہ یہ کہیں کہ حالت ان کی خراب تھی اور جس کے بعد انہیں جوہاں وہ تھنہ مڈی کے پی ایچ سی میں وہاں پر لائے گیا اور لیکن ایسے میں ان کی حالت کو نازک دیکھتے ہیں انہیں جی ایم سی رجوری میں وہاں پر شفٹ کیا گیا اور وہاں پر ڈاکٹرز زوارہ اس سمیں جوہاں وہ کوشش کی جاری ہے کہ انہیں جلد سے جلد جوہاں بہتر ٹریٹمنٹ دیا جائے اور ان کی جان کو بچائے جائے لیکن یہ کافی زیادہ دکھت خبر ہے جناب کے کس طرح سے دو سال کی بچی اور اس کے ماتا پیتا جوہاں وہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے پورا پریوار جوہاں وہ ایک ہی پریوار کے تین لوگ جوہاں وہ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور ایسے میں تینوں گائلوں کو جوہاں وہ تھنوانڈی کے سرکاری ہسپتال وہاں پر پہنچائے گا لیکن یہاں پر انہیں ان کی حالت کو نازک دیکھتے ہوئے انہیں جوہاں وہ جی ایم سی رجوری میں وہاں پر جوہاں وہ شفٹ کیا گیا تو ایسے میں آپ سب لوگ واہی گروہ جی کے آگے اللہ کے آگے ماتارانی کے آگے دعا کریں کہ جناب جو بھی یہ گٹنا جوہاں وہ سامنے آئی ہے اور اس پر پورے جو گٹنا میں تین کے قریب جو ایک ہی پریوار کے لوگ گائل خوئے ہیں جس میں ایک دو سال کی بچی بھی جوہاں ماسوم بچی بھی بتائی جا رہی ہے تو ان کی علمبی عمر کی ضرور جوہاں وہ دعا کرے گا اور اللہ کے آگے بھی ضرور دعا کریں کہ جلد سے جلد یہ ٹھیک ہو جائیں اور صحیح سلامتی سے اپنے گھر جوہاں واپس لوٹ سکے کیونکہ کھیت میں جوہاں وہ یہ تینوں جوہاں وہاں پر کام جھٹے ہوئے تھے ان کی دو سال کی بچی بھی وہاں پر تھی لیکن ایسے میں ا یہ جوہاں وہ کہیں نہ کہیں آسمانی بجلی گر جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں ایک ہی پریوار کے تین لوگ جوہاں وہ گائل خوئے ہیں جنہیں فلال علاز کے لیے جیم سی رجوری میں وہاں پر جوہاں وہ برتی کرائے گیا ہے دیکھتے رہے ہیں جمہو ٹربیون جہنج بھارت